بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جس طرح سائفر کیس کا ٹرائل چل رہا تھا اس سے تو ہر کوئی واقف ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور عمران خان کو ان کا بنیادی حق بھی نہیں دیا گیا پی ٹی آئی کے وقلہ کو سائفر کیس سے ہٹا کر زبردستی سرکاری وکیلوں کو عمران خان کے سائفر کیس پر لگا دیا گیا اور پھر آج آخرکار عمران خان کو سائفر کیس میں دس سال کی سزا سنا دی گئی اس پر عمران ریاض نے کیا کہا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اگر عمران خان کو کسی قسم کی سزا ہوتی بھی ہے تو یہ چیلیج ہو جائے گی لوگوں کو ریلیکس رہنا چاہیے آٹھ فروری کو اپنے ووٹ کی طرف توجہ دیں آپ کو اگر نظام سے شکوا ہے ووٹ ڈالیں جب آپ ووٹ ڈالیں گے تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا پاکستان کے امام کے ساتھ جو ہو رہا ہے جو پاکستان کے حالات ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے کوئی ایک شخص پاکستان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دیکھیں اس کے ذمہ دار بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں کسی ایک کو آپ بلیم نہیں کر سکتے لیکن ایک آدمی ہے جس کا نام نواز شریف ہے اس نے ہمیشہ نظام میں سے گندھ ڈالنے میں سب سے زیادہ سہولتکاری کی ہے پاکستان کے جتنے وزراء آزم اور جتنے لوگ اس آدمی کی سازش کے نتیجے میں اپنے گھر گئے ہیں وہ کسی اور کے نتیجے میں نہیں گئے اس آدمی کی پوری تاریخ اسی طرح کی ارکتوں سے بھری ہوئی ہے بینظیر کو دو دفعہ اس نے گرایا پھر یہ گلانی صاحب کے بیچے پڑ گیا اس کے بعد راجہ پرویزشو کے بیچے پڑ گیا زرداری کے بیچے پڑ گیا عمران خان کے بیچے پڑ گیا اس سے پہلے یہ جنیجو صاحب کے بیچے پڑ گیا یعنی اس آدمی کی ایک تاریخ ہے کہ اس نے ہمیشہ سہولتکاری کی ہے اگر اس کو آپ مائنس کریں نا اس سارے گیم کے اندر سے تو آپ کو لگے گا کہ سہولتکاری نہ ملنے کی وجہ سے پاکستان آج بہتر جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں یہ نو لگ والے کے دو دارہارہ میں اسے بھی جترہ سیلیکشن کی جئے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جس کی بھی حکومت آ رہی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ اپنا وزن اس کے پلڑے میں ڈال دیتی ہے دوہزار اٹھارہ کے اندر جتنے بھی سرویز آ رہے تھے کہ آپ کو نہیں یاد سارے عمران خان کے حق میں آ رہے تھے آ رہے تھے نا تو اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اپنا وزن اس کے پلڑے میں ڈال دی ہے تو یہ کوئی نئی چیز تو نہیں تھی دوہزار تیرہ میں نواز شریف کے سرویز آ رہے تھے تو وزن اس کے پلڑے میں چلا گیا دوہزار آٹھ میں زرداری صاحب کے پلڑے میں آ رہے تھے تو وزن مان چلا گیا لیکن آج یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے کہ الگ چیز ہو رہی ہے نون لی کے بات کرتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ دوہزار ٹھارہ میں ہوا آج ان کے ساتھ ہو رہا تو یہ رو رہے ہیں نون لی کے ساتھ کبھی یہ ہوا ہی نہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے مجھے بتائیں کہ شباز شریف کے موں کے اوپر کبھی کپڑا ڈال کے دارند آیا گیا حمزہ شباز اپنی انگلی کے اشارے سے ڈی ایس پی کنٹرول کرتا تھا پولیس والے سیم جاتے تھے جب شباز شریف مڑ کے دیکھتا تھا تو آپ نے یہاں پہ کیا دیکھا آپ نے یہاں دیکھا کہ موں کے اوپر بوریاں لپیٹ کے گسیڑ گسیڑ کے لوگوں کو لائے جا رہا ہے مجھے بتائیں نون لی کے کتنے لوگ ہیں جو غائب ہو گئے تھے یا جن کو ڈسپیئر کر دیا گیا تھا کتنی خواتین ایسی ہیں جن کو مارا گیا سڑکوں کے اوپر یا جن کو گسیڑا گیا نون لی کے کتنی عورتیں ہیں اور کتنے سالوں تک وہ بند رہی ہیں کیا نون لی کا کوئی بھی لیٹر اپنی گرفتاری کے چھے مہینے تک سید مند رہا مجھے ایک کا نام بتائیں آپ لوگ سب ایک کا نام بتائیں جو اپنی گرفتاری کے چھے مہینے تک سید مند رہا اور بھائی اپنی گرفتاری کے پندر میں دن یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو آج عمران خان بیمار بھی نہیں ہو رہا ہے تو وہ فرق تو ہے نا جو طریقہ انصاف نے ٹکٹے جاری کی ازاد امید واسطہ ہی لڑ رہے ہیں ان کی پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے نا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بعد میں پھر مل جائیں گے اور پیسے لگیں گے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں جب عمران خان بہت بری آلت میں تھا نا بہت بری آلت میں تھا پتلی آلت تھی اس کی پارٹی کی اس وقت تقریباً ایک سو ستر کے قریب ان کے ایم پی ایس تھے اور ان میں سے صرف بیس چھوڑ کے گئے تھے اتنے ہی چھوڑا تھا نا تو اس بری آلت میں اگر اس کو بیس لوگ چھوڑ کر گئے تھے تو آج عمران خان کی آلت بہت بہتر ہے پولیٹیکلی آج پبلک ووٹ بھی اسی شرط پر ڈال رہی ہے کہ حلف لائے پھر تنوہ ووٹ پاہاں گے یہ ہو رہا ہے نا تو ایسی صورتحال میں سوال مکمل ہو جائے آپ کے دل میں سوال میرے خیال میں کافی آئے ہوئے ہیں تو آج یہ ہو رہا ہے کہ اس صورتحال میں کوئی بھی آدمی جو عمران خان کی پلیٹفارم پر الیکشن لڑ رہا ہے وہ الیکشن جیت کے اس کو چھوڑے گا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اگر اس بہترین وقت کے اندر بندے نہیں ٹوٹے تو اس وقت اس بہترین وقت کے اندر بندے نہیں ٹوٹے تو آج بہتر وقت آج کیسے ٹوٹیں گے سر اگر عمران حان مائنس ہو جاتا تو طریقہ انصاف ختم ہو جائے گی نہیں نہیں دیکھیں پارٹیاں بھی ختم نہیں ہوتی لیڈر بھی مائنس نہیں ہوتے مجھے ایک لیڈر کا نام بتاؤ جو آج تک پاکستان کی سیاست میں مائنس ہوا ہو سر اگر پرائیم منسٹر بن جاتے ہیں نواشی صاحب اگر پرائیم منسٹر نہ بنا تو یہ نکل جائے گا اور اس کو نکلنے نہیں دینا اس کو بناو پرائیم منسٹر یہ ادھر رہے ہم اس کو بتائیں گے پاکستان کا پرائیم منسٹر پھر اس کو روز یاد دلائیں گے جو یہ کہتا تھا جس طریقے سے عوام نکلی پاکستان طریقہ انصاف نے ریلیاں نکال لی ہیں کامیاب ہوئی ہیں آپ ریپورٹ کر رہے تھے اور بہت سارے اور بھی دوست یہاں پہ تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹاف ٹائم ملنے والا ہے اور اب بھی کیا الیکشن آگے جا سکتے ہیں دیکھیں میاں صاحب کی غلطیوں اور کلابازیوں کی وجہ سے الیکشن یک طرفہ ہو گیا یہاں پنجاب میں تو مزہ ہی نہیں آ رہا پیپلز پارٹی پہلے ہی پنجاب میں نہیں تھی طریقے لبیگ ایگزسٹ کرتی ہے اور ابھی کچھ اور جماعتیں بھی آ گئی ہیں بیچ میں لیکن پی ایم ایل این کا اور پی ٹی ای کا مقابلہ ایکچولی ہونا چاہیے تھا ایک تکڑا اور ٹف مقابلہ لیکن میاں صاحب کی جو کلابازیاں ہیں ان کی وجہ سے میاں صاحب کی کلابازیوں کی وجہ سے وہ پارٹی ان کی رہی نہیں اس طرح سے اور یک طرفہ قسم کا الیکشن ہو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ lob جیو کہہ رہے ہیں کہ جیو کہہ رہا ہے hearing کہ Melbaik جوائن کر رہا ہے میں نے جیو کو جوائن نہیں کی انہوں نے بہت دفعہ کا کہہ رو بھرا سر یہ کب سے لوگ آپ کب سے ہوگا نیا منشور جو ابھی یہ آ رہا ہے نیا منشور جو دیا جا رہا ہے تمام سے ایسی پارٹی چیرہ اس سے کیا فرق آپ کو ن mangeurun ملہے نہیں تک صرف ہوتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کو ویسے ہی جاری کر دیا جاتا ہے پاکستان کے حالات سے کبھی بھی مطابقت نہیں رکھتے یہ منشور جو منشور میں لکھا ہوا نا وہ چیزیں کوئی پولیٹیکل پارٹی اس اکانومی کے ساتھ کری نہیں سکتی یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو حقائق نہیں بتا رہے یہ ملک ایسے نہیں چلے گا سر یہ بتائیں کہ نون لیگ کا منشور آ گیا ان کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لیکن منشور کندر ڈالی نہیں گیا اور اب اس کی پر بات ہی نہیں ہو تو دے تو دی انہوں نے ووٹ کو عزت اس سے زیادہ میاں تھا اب کیا ووٹ کو عزت دیں خواجہ صاحب رفیق کہتے ہیں کہ مجھے مزا نہیں آ رہا ہے کیونکہ میرے خلاف کوئی تگڑا کینڈیٹ نہیں ہے خواجہ صاحب سے کہیں کہ اپنے آس پاس اس اچوز کو منع کریں کہ دوسرے کینڈیٹ کو پوسٹر اور بینر لگانے دیں اور پولیس کو منع کریں کہ وہ ان کو نکلنے دیں ان کو کمپین کرنے دیں خواجہ صاحب پولیس کے کندوں پہ بیٹھ کے پہلی دفعہ کمپین کر رہے ہیں تو ان کو مزا کہاں سے آئے گا پھر بدمزا تو سارے ہی ہو رہے ہیں جو سیاسی ذہن کا آدمی ہوگا نا وہ بدمزا ہوگا جس کو تھوڑا بہت بھی سیاست کا شوق ہوگا یا جس نے مقابلے کی سیاست کی ہوگی وہ بندہ باد مزا ہی ہوگا بچارہ سارے نواز شریف کی طرح تو نہیں ہوتے دیکھیں اگر تو الیکشن ہوا تو پبلک کا کانفیڈنس واپس آئے گا لوگ اعتماد کریں گے سسٹم کے اوپر اور پھر سسٹم آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جائے گا لیکن اگر الیکشن نہ ہوا الیکشن کے نام کے اوپر ایک کاروائی ڈالی گئی تو پھر بدقسمتی سے ہم پچھلے دو سال میں جس بھنور میں فسے ہوئے ہیں اس سے ہمارا نکلنا مشکل ہو جائے گا ابھی تک تو نہیں لگا پنجاب میں یہ الیکشن کو متاثر کر سکتے ہیں کیا چیز چار دہشت گر جو کہہ رہے ہیں داخل ہوئے میں یہ کسی طرح سے الیکشن کو متاثر کر سکتے ہیں یہ ریپورٹیں روز آتی ہیں کبھی ہائی لائٹ ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی صحافی انہوں نے سوال کیا تھا کہ میں دوازہ اٹھارہ میں آپ نے جو ہے وہ کال کی تھی باجوہ صاحب کو تکتے ہیں میں نے کال نہیں میں نے ویٹس اپ میسیج کیا تھا تو اس دفعہ بھی کال کر رہے ہیں کہتا ہے نہیں جی دیکھیں نون لیگ کا نا جب جب ان کی گال ہو جاتی ہے نا تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں پھر متبہین ہوتے ہیں انہ دی گال ہو گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں میری گال ہو گئی ہے امران خان تھی کسی نا گال نہیں ہوئی اب وہ جو لوگ ان کو مل کر آ رہے ہیں ان سے پوچھیں امران ریاض اور بہت سے اوز صحافیوں نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف عوام کو بحقوب بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے تاں کہ عوام یہ سمجھے کہ امران خان کو تو اب دس سال کی سزا ہو گئی ہے پی ٹی آئی تو اقتدار میں اب آ نہیں سکتی اس لیے پی ٹی آئی کو ووڈ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سب اس لیے اتنی تیزی سے کیا گیا تاں کہ آٹھ فرگی کو عوام پی ٹی آئی کو ووٹ ہی نہ کاسٹ کرے امران ریاض خان نے بلکل ٹھیک کہا کہ سزا ہوئی ہے تو کیا ہوا چیلنج ہو جائے گی لیکن عوام کو الیکشن پر فوکس کرنا چاہیے کیونکہ حکومت کا تو پلین ہی یہی تھا کہ یہ الیکشن سے بدزن ہو جائیں عوام اتنی زیادہ بدزن ہو پی ٹی آئی سے کہ اب عمران خان جیل میں چلے گئے ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کا اب کوئی فائدہ نہیں عوام پی ٹی آئی کو ووٹ ہی کاسٹ نہ کریں یا الیکشن والے دن یہ باہر ہی نہ نکلیں یا پھر یہ اس فیصلے سے اتنا زیادہ بدزن ہو جائیں اتنے زیادہ غصے میں آ جائیں کہ توڑ پھوڑ کریں اور الیکشن کو تاں کے ڈلے کیا جا سکے یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے چیرمین گور علی خان نے بھی اپنی جماعت کے تمام رینماوں سے گزارش کی ہے کہ وہ بلکل بھی مشتعل نہ ہوں اور پر امن رہیں کیونکہ حکومت کا تو پلین ہی یہی ہے اسی لیے انہوں نے اتنی جلدی جلدی فیصلہ سنایا ہے ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے اور عمران خان کے حق میں انشاءاللہ فیصلہ آئے گا آپ اپنا سارا فوکس الیکشن پر کریں کیونکہ ہم نے ان کے پلین کو ناکام کرنا ہے اور الیکشن والے دن آٹھ فنڈری کو پی ٹی آئی کو ووست کاسٹ کر کے اس نظام سے جان چھوڑانی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ